ماندر میں اگر کوئی دیا رکھا ہوا ہے اور آپ گھر سے اتی بڑی ڈبی لے گئے اس میں گھی تھی بطی تھی ماچیس تھی ماچیس بطی اور گھی دبی میں تم لے کر چلی گئی دیا لے کر نہیں گئی تم نے دوسرے کے رکھے ہوئے دیا میں اپنی بطی لگا کر آگئی ہو تو تمہاں ہجاروں بار بطی لگانا جس کا دیا تھا اسی کے خاتے میں وہ دیپ دان جائے گا تمہارے خاتے سوموار کے دن اگر آپ بھگوان شیو جی کے مندر جاتے ہو تو بھول کر بھی یہ تین گلتیاں کبھی مت کرنا سوموار کے دن مندر جانے سے یا پھر ورت رکھنے سے بھگوان شیو خوش ہو کر بھکتوں کی منوکامنا پورن کرتے ہیں آخر کون سی وہ گلتیاں ہیں جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں ہر ہر مہا دیو ضرور لکھیں نمبر تین شیو جی کی پوجہ میں دودھ کا ابھیشیک کیا جاتا ہے دھیان رکھیں گلتی سے بھی تانبے کے لوٹے میں دودھ نہ ڈالیں تانبے کے برتن میں دودھ ڈالنے سے دودھ سنکرمت ہو جاتا ہے اور چڑھانے یوگی نہیں رہتا ہے نمبر دو شیو لنگ پر دودھ دہی شہد یا کوئی بھی وستو چڑھانے کے بعد جل ضرور چڑھائیں تب ہی جل ابھیشیک پورن ہوتا ہے نمبر ایک شاستروں کے انسار شیو لنگ پر کبھی بھی ہولی یا سندور کا تلک نہیں کرنا چاہیے مندر میں اگر کوئی دیا رکھا ہوا ہے اور آپ گھر سے اتنی بڑی ڈبی لے گا ہے اس میں گھی تھی بطی تھی ماچز تھی ماچز بطی اور گھی ڈبی میں تم لے کر چلی گئے دیا لے کر نہیں گئے تم نے دوسرے کے رکھے ہوئے دیا میں اپنی بطی لگا کر آگئی ہو تو تمہاں ہجاروں بار بطی لگانا جس کا دیا تھا اسی کے خاتے میں وہ دیپ تان جائے گا تمہارے خاتے میں ایک بہت اچھا سمیں راتری کے نو بچ کے پندرہ منٹ کا ایک سمیں ہوتا ہے جس بھیکتی کا روک بیماری سماپت نہیں ہو رہی ہو ہوسپٹل میں پڑا ہوا ہے کوئی بہت بھاری بیماری میں گرسی تھے چھوٹی نہیں پا رہا تو راتری کو نو بچ کر پندرہ منٹ پر کسی بھی دن شنکر بھگوان کے شویلنگ کا جو تمہارے گھر میں شنکر جی ویراجمان ہو اس کا یا شنکر جی کے مندر میں جا کر شنکر جی کا تھوڑا سا جل اس میں تھوڑا سا آنولہ پڑا ہوا مطلق آنولے کے پانی سے شنکر کا عوشیق پوجن کر